اسلام علیکم اسلام نوستےر سبسکر اکرم امید کرتا ہوں فٹ ہوں کے پیس ترینوں کے اپنے لائپ بچے سے انجائے کر رہے ہوگے ہم ترینوں کی طرح جن کو ویڈیو اور اس کا لائے کی ہے ویڈیو کا ٹیٹل ہے جی مہارانہ پرتاب سنگھ اور ان کی جو قیقت ہے وہ شپائی جاری ہے وہ ڈاکٹر ویک بندرہ ان کی کیسٹڈی ہے جی ویڈیو کا ٹیٹل ہے جی مجید اکرل آدمین کو بھی سپورٹ کریں ہمیں بھی سپورٹ کریں میرا نام ہے رانہ مدرگیو میرے ساتھ ہیں ندیم اکبال بھائی سر تین اکبال سو گائش لیٹس سٹارڈ موسیقی یہ آپ کا سواگت ہے میں میں ویگ بندرہ موٹیویشن سپیکر اور بزنس ٹرینر آج کی چرچہ ماننا پرتاب پہ کومن باکس میں بہت اپنے ریکویسٹ کیا تھا کون ہے مانا پرتاب سارے ساتھ فٹ کے کمبلگڑ میں جنم لیے میواری راجہ راجستان کے شکتی شالی راجپود وہ جب پورا اکبر بھارت کو جیت چکا تھا تب اکیلے میوار میں یہ کھڑے ہوئے اکبر کے خلاف اکبر کو دیکھئے اکبر کبھی جیتا نہیں رانہ کبھی ہارے نہیں کون تھے مانا پرتاب جب حلدی گاٹی کا ید ہوا تھا اسی ہزار کی سینہ تھی اکبر کی پندرہ ہزار کی سینہ تھی مانا پرتاب کی دیان دیجئے گا وہ اسی ہزار یہ پندرہ ہزار رانہ بولتے تھے ایک آدمی پانچ کو ختم کرے گا دیان دیجئے اکبر کی سینہ میں دم تھا کمان اکبر کی سینہ میں دم تھا رانہ کے سینے میں دم تھا رانہ کبھی ہارے نہیں اکبر کبھی جیتا نہیں شروع سے شروع کرتے ہیں نو مائی پندرہ سو چالیس کو ان کا جنم ہوا کمبلگڑ میں مہرانہ اودے سنگھ اور ماتا جیونتی بھائی ماتا جیونتی بھائی ان کی نتیول ماں تھی بلکہ ان کی پہلی گروہ بھی تھی بچپن سے ان میں لیڈرشپ کالٹی اتنی زیادہ تھی کہ کھیل کھیل میں یہ بچوں کے لیڈر بن جاتے تھے ان کی ٹیم بنا رہتے تھے ان کے رول ان کے گول ڈیسائیڈ کر دیتے تھے اور اسی سمیں استر شستر پوری آمی کی ملٹری آمی کی پوری ٹریننگ لے لی انہوں نے پریوار میں کئی لوگ تھے ششودیا ونش میں بپا راول رانہ حمیر رانہ سانگا رانہ پرطاپ لیکن مہارانہ کیول رانہ پرطاپ کو بولا گیا دیکھیں مانا ادھر سنگھ کی دوسری پتنیاں بھی تھی ان میں سے ایک تھی مہارانی دھیر بھائی جو چاہتی تھی کہ ان کا پتر جگمال راجہ بن جائے میوار کا اور باقی پتنیاں چاہتی تھی کہ ان کے بچے راجہ بن جائے یہ تھا پریوار میں ٹوٹ فوٹ اکبر بہت تیز تھا وہ جانتا تھا کہ بڑا آسان طریقہ ہے انہی راج پوتوں کو آپس میں لڑوا دو کچھ کو اپنے ساتھ لے لو باقیوں کو ختم کرنا آسان ہو جائے گا وہی ہوا راج پوتوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی جب جب گھر ٹوٹے گا تب تب پڑوسی آ کے لوٹے گا یہی ہوا ہر بار ایسا ہوتا آیا ہے یہ پہلی بار تو ہوا نہیں ہے 326 بیسی کے اندر جب سکندر بھارات آیا تھا تو مہاراجہ آمبی نے پورس کو دھوکہ دے کے ان سے سندھی کر لی پورس ہار گئے محمد گوری کبھی پرتویرات چوہان کو نہ ہرا پاتے جائچند ان کے ساتھ مل گیا اسی لیے پرتویرات چوہان ہار گئے بریٹیشر بھی ہمارے دیش میں کیا کر لیتے وہ تو گولیر کے سندھیا اندور کے ہولکر ہائزر آباد کے نظام اور پٹیالہ کے راجہ 1856 میں انہوں نے دھوکہ دے دیا اسی لیے ہمارا دیش مار کھا گیا تھا اور اسی طرح مغل بھی مہانہ پرتاپ کو کبھی ہرا نہیں پاتے وہ تو جب پریوار ٹوٹے گا تب تب پڑوسی آ کے لوٹے گا آمیر کے مہراج کو انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا توڑر مل کو اپنے ساتھ لے لیا جائے سنگھ کو اپنے ساتھ لیا انہوں نے پریوار کے ہی لوگوں کو تڑوا کے اپنے ساتھ جوڑ لیا اکبر سمارٹ تھا یہاں پہ مہانہ پرتاپ اکیلے پڑ گئے لیکن بھیلوں کی سینہ بنائی وہ جو جنگلی بھیل ہوتے ہیں ان کی مدد لی ان کو ٹرین کیا یہ ہارے نہیں کبھی مہانہ پرتاپ وہ آتے تھے ان کو پھر اٹیک کرتے تھے تھوڑے دن کے لیے مہانہ پرتاپ ادھر ادھر نکل کر کے پھر دوبارہ نئی سینہ بنائے پھر کھڑے ہو جاتے دیکھئے نہ تو یہ مہانہ پرتاپ کو مار پائے نہ ہی اس کو پکڑ پائے مہانہ پرتاپ ہر بار باؤنس بیک کرتے تھے مہانہ پرتاپ شریف سے اتنے طاقتور ساڑھے ساتھ فٹ کی ان کی ہائٹ ستر کلو کا ان کا کوج دس دس کلو کی جوتے دس دس کلو کی تلوار اسی کلو کا بھالا بیلول خان کو کیسے کاٹ ڈالا کون تھا بیلول خان یہ تھے اکبر کا سب سے بڑا سینہ پتی جو حلدی گھاٹی کے ید میں آیا تھا ایک تلوار کی کاٹ سے انہوں نے بیلول خان سمید ان کے گھوڑے کو دو حصے میں چیر ڈالا یہ بار بار لڑائیوں کو کارن سمجھئے پولٹیکلی اور جیوگریفکلی میوار اکبر کے لیے دلی سے بہت مہتو پون تھا گنگا مارک کے ویاپار مارک کو یہ پسچمی تٹھ کے ساتھ جوڑتا تھا جیوگریفکلی اگر ویسٹن ہیمیسفیر سے کچھ بھی امپورٹ کرنا ہے کچھ بھی ایکسپورٹ کرنا ہے تیریٹری سے کوئی سپورٹ لینا ہے باہر سے بھارت کے تو اکبر کو میوار پار کرنا پڑتا تھا میوار ایسی کرکری بن گیا اور یہ میوار کو جیت نہیں پارے چونکہ وہاں پورا بھارت تو مان جاتا تھا اور وہاں مانا پرتاب اکڑ کے کھڑے تھے کیا ایچری اکبر بہت بڑا تھا اور مانا پرتاب سینہ کے معاملے میں بہت چھوٹے تھے لیکن مانا پرتاب کا ویراجی جبردست تھا یہ باقی راجاؤں کی طرح بھوگ ویلاس اندری ترپتی اس میں نہیں تھے یہ بولے کہ میں اپنی سینہ کے بیچ میں رہوں گا یہ بھیلوں کے بیچ میں جا کے رہنے لگے جنگل میں رہتے تھے ابلی سبجی کچھا کھانا کھانا جمین پہ سونا پتل پہ کھانا کوئی بسترہ نہ ہونا سر پہ چھاتا نہیں پیروں میں جوتا نہیں عام جیون جینا ان کے ساتھ اور تب ہی بھیل جتنے بھیل لوگ وہاں کے ہوا کرتے تھے جنگلی آدھی بات وہ ان کے ساتھ جھڑ گئے وہ تن مندھن سے جھڑ گئے وہ کہتے تھے اگر آپ کہیں ابھی گردن کٹوا دیں گے اکبر اسی لئے گھبر آتا تھا اکبر نے کئی بار کئی لوگوں کو بھیجا انہوں نے ٹوڈر مل کو بھیجا انہوں نے راجہ مان سنگھ کو بھیجا انہوں نے اور ہندو راجاؤں کو بھیجا کہ تم جا کے ان کو سمجھاؤ جلال خان کورچی بھگواندہ سب آئے اچھلی آٹھ بار پرپوزل لے کیا ہے ایک پرپوزل تو مہنہ پرطاب کو کیا دیا کہ آدھا ہندوستان تمہارے نام کر دیں گے بس میوار ہمارے لئے چھوڑ دو ہمارا عدی پتیش ویکار کر لو مہنہ پرطاب کیا جواب دیتے ہیں وہ تو مہنہ پرطاب ہے مہارو میواری سردار مہارا میواری شردار نیل بھوڑارا عشوار رانا سنے تو جائے جے جس پہ دو دھاری تلوار رانا سنتا جا جو جی مارو میواری سردار نیلے گھوڑے راسرار کتنی شندر لوگ گیت ہے اتنی شندر آج بھی ان کو بھگوان مانتے مارو مہارو میواری سردار اور یہ تو کیا ابراہیم لنکن کی ماں میں ان کو ایک بار کہا بیٹا تم ہندوستان جا رہے ہو بھولا ہاں ماں ہندوستان جا رہا ہوں ایک کام کرنا میرے لئے وہاں سے کچھ لاتے آنا کیا چاہتی ہو ماں بیٹا میں چاہتی ہوں کہ حلدی گھاٹی سے تھوڑی مٹی لے کر کے آنا میں مہنہ پرطاب آج بھی ان کو پوجھنی ہے اس لیے مانتی ہوں چونکہ وہ رانا نے آدھے دیش کے بدلے ایک کامون کیا آدھے دیش کے بدلے اپنا چھوٹا سا راجعہ میوار بدلے میں اکبر کو دینے کو تیار نہیں ہوا اکبر بولتے تھے آدھا دیش تجھے دے دوں گا اگر تُو کیول میوار میرے لئے چھوڑ دے میوار سٹرٹیجیکلی اتنا امپورٹنڈ لیکن مہنہ پرطاب تو مہنہ پرطاب مارو میواری سردار حلدی گھاٹی کا یودہ پندرہ سو چھہتر کا اتنی چھوٹی سینہ ہونے کے باوجود مہنہ پرطاب سٹرٹیجیکلی یودہ کو کیسے لڑے دیکھئے عراونی کی جو رینج تھی پہاڑیوں کی اور گھاٹیوں کی اس کی بہت جانکاری تھی ان کو کی کا یہ وہیں پیدا ہوئے وہیں گھومے چھاپا مار یودہ دوی کنٹک نیتی سینکوں کو بولے پہاڑیوں میں اوپر سے اور گھاٹیوں کے نیچے سے پوری طرح کور کرو اور افغانی راجاؤں کو اپنے ساتھ لیا حاکم خان جو اس سمیں اکبر کے خلاف تھا یہ جیسے جیسے اکبر ان کے خلاف لڑتے یہ بھی اپنے سٹرٹیجیکل آئنس کو بل کر گیا افغانی راجہ کو اپنے ساتھ لے کے آئے بہت چھوٹی سینہ کے باوجود اکبر کے چھکے چھوڑا دی اکبر سامنے نہیں آتا تھا ان کے اکبر کو ڈر تھا ان کی تلوار اکبر کی ہائٹ کم تھی ایک بار ماریں گے گھوڑے ہاتھی سمیتھ کار دیں گے چیتک ان کا اتنا پاورفل گھوڑا کہ اس کے آگے نا سونڈ لگا دیتے تھے ہاتھی کنفیوز ہوتا تھا کہ یہ گھوڑا نہیں ہے کہیں ہاتھی تو نہیں ہے تھا ساتھی تیرا گھوڑا چیتک جس میں تُو سواری کرتا تھا تجھ میں ایسی کوئی خاص بات جو اکبر تجھ سے ڈرتا تھا یہ جو چیتک گھوڑا تھا نیلے رنگ کا افغانی گھوڑا یہ ایک ماتری ایسا گھوڑا ہے جس کے اوپر کئی قویتائیں بن چکی ہیں آج تک دیش میں چیتک اس کو اپنے پتروں سے جارہا پریم کرتے تھے مہانا پرتاب وہ یدھ کے دوران ان دنوں ہاتھی کی سونڈ کے آگے تلوارے لگی ہوتی تھی جب یہ چھلانگ مار کے اپنے گھوڑے کے ساتھ جا رہے تھے تو اس تلوار سے ایک پاؤں چیتک کا کٹ گیا یدھ کے دوران جب مہانا پرتاب اکیلے فسے تھے نا تو یہی وہ چیتک تھا جو ان کو بھگا کے ایک کٹی تان سے اٹھائیس فیٹ کا گہرہ نالہ ٹاپ کے چلا گیا اپنے راجہ کو پہلے اس نے بچایا اور اس چھلانگ کے قرآن اپنے پران تیاغ دیئے اور کیول چیتک ہی نہیں مہانا پرتاب کے پاس ایک ہاتھی بھی تھا جس کا نام تھا رام پرساد رام پرساد کی اہم بھومکہ تھی حلدی گاٹی کے ید میں اس ریکھ رام پرساد ہاتھی نے کم سے کم آٹھ ہاتھی اکبر کے گھتم کر دیئے اور کئی گھوڑے مار دیئے رام پرساد کی آج جو تلوار لگی تھی وہ بڑی کھنکھار تھی اکبر کا پورا فوکس تھا کہ رام پرساد کو کسی طرح اپنے ساتھ لے جاؤں اکبر نے بارہ ہاتھیوں کا چکرویو بنایا اور جو رانہ پرتاب کا رام پرساد ہاتھی اس کو کنٹرول کیا مہاوتوں کے مدد سے اور اس کو کسی طرح اپنے ساتھ لے گئے بندی بنا کے یہ رام پرساد اس ہاتھی کا بعد وہ نام بدل کے اکبر نے پیر رکھ دیا اور یہ پیر ہاتھی اس کو اٹھائیس دن تک اکبر بولتے رہے سب کچھ کھلاو سب کچھ پلاو رام پرساد نے سب کھانا بند کر دیا انجل کا تیاغ کر دیا اپنے رانہ پرتاب سے بچھڑنے کے دکھ میں وہ نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا اٹھائیس دن کے بعد وہ رام پرساد ہاتھی جو کمزوری کے قارن اس نے اپنا شریر تیاغ دیا کیا بولا اکبر اکبر بولا جس مہانہ پرتاب کے ہاتھی نے میرے آگے سر نہیں جھکایا میں اس مہانہ پرتاب کا سر کیسے جھکوا دوں گا پندرہ سو اسی میں اکبر نے فٹ رائے کیا اس بار اپنے عبد الرحیم خان کھانا جو ان کا سب سے شکتی شالی صوبے دار اس کو صوبے دار نیوکت کیا اس بار اجمیر میں اور کیا بولے میں تمہیں جمعیداری دیتا ہوں کہ تم اس بار میوارڈ کو کسی تنے جیت کے مجھے لادو مو مانگا یہ نام دوں گا اگر مہانہ پرتاب کو پکڑ لائے ادھر کور امر سنگھ جو کی سینہ پتی تھے مہانہ پرتاب کے انہوں نے عبد الرحیم خان کھانا کو کنفیوز کرنے کے لیے شیرگر کے پاس ایک اٹاک کیا عبد الرحیم خان کھانا کا جیسے ہی دھیان بٹکا کور امر سنگھ ادھر ان کی بیگم سعید ان کے پریوار کو بندی بنا کے لے آیا ان کی بہو بیٹیوں کو لے آیا پر جیسے ہی مانہ پرتاب کوئی باپ پتا چلی ان کو بڑی آتمک لانی ہوئی بہت بڑا محسوس ہوا آج بھی یہ بات سب جانتے کہ مانہ پرتاب سریوں کی بڑا بہت سممان کیا کرتے تھے عبد الرحیم خان کھانا کی پتنی ان کی بیٹی ان کی بہو ان کے بچوں سب کو پورے سممان کے ساتھ کہاں واپس چھوڑ کے آؤ واپس دیکھے آؤ یود جنگے میدان میں کریں گے عورتوں کو نہیں عورتوں کی عزت پوری عزت سے واپس کریں گے حلدی گھاٹی کا یود اتنا خوفناک تھا کہ تین سو سال کے بعد بھی آج وہ حلدی والی مٹی اس سے خون نکلتا تھا آج بھی تلواروں کے جتھے مٹی کے نیچے سے نکلتے تھے اتنا خوف اتنا خوف کہ یود کے بعد بھی سکہ کرنسی مدرہ ابھی بھی مہنہ پرطاف کے نام کی چلتی تھی اکبر کے نام کی کرنسی تک نہیں چل پائی اکبر اتنا گھبراتا تھا اس کے نام سے کہ کہتا تھا رات کو سونے سے پہلے کوئی مہنہ پرطاف کا نام بت لینا میرے آگے مہنہ پرطاف کا نام لوگ ہے تو رات کو سپنے میں آ کر کے مہنہ پرطاف کا خوف اتنا زیادہ ایک بار کی بات تھی ایک اوہہ اڑ گئی کہ مہنہ پرطاف جو ہے نا وہ اپنی ہار سویکار کر رہے ہیں اور اکبر کا عدی پتے سویکار کرنے کو واپس آ گئے ہیں تو ان دنوں اکبر کے راجے کے اندر جو بیکہ نیر کے راجہ ہوا کرتے ہیں پرتوی راج راتھوڑ انہوں نے راتھوڑ کو بلایا دیکھو پرتوی راج کیا خبر آئی ہے مہنہ پرطاف آنے کو تیار ہے پرتوی راتھوڑ نے ترنت مہنہ پرتاپ کو ایک پتر لکھا اور پتر میں لکھا کہ مجھے وشواس نہیں ہو رہا یہ بات سن کے کیا اب جنگل کا شیر سیاروں کے ساتھ رہے گا کیا سورے اب بادلوں کے پیچھے چھپ جائے گا کیا چاتا کب دھرتی کا پانی پیے گا کیا ہاتھی اب کتے کے جیسا جیون بتائے گا کیا ہم تلوارے اب میان کے اندر چلی جائیں گی راج پوتانی اب ودھوا ہو جائے گی آپ کی سوگن یہ بات سن کے میرا دل کامپ اٹھا ہے میری موچھے تنی ہوئی نیچے چلی گئی ہیں کرپے آپ ہی بتائیں یہ بات کہاں تک سیئے پرتوی راتھوڑ کا پتر پڑتے ہی مہنہ پرتاپ کی آنکھوں میں کرود سے لال ہو اٹھی مہنہ پرتاپ کہہ رہے لگے بادلوں میں وہ شمتہ کہاں ہے جو سورے کو روک سکے شیر کی مار سہے سکے ایسے سیار نے کبھی جرم نہیں لیا دھرتی کا پینے کیلئے پانی چاتک کی چوچ بنی ہی نہیں ہے اور گتوں کی طرح جیون جینے والے ہاتھی کی بات آج تک ہم نے سنی ہی نہیں مہنہ پرتاپ بولے بھوکا پیاسا رہ کے بھی میوار کی رکھسہ کروں گا اپنے پران جانے دوں گا پر میوار نہیں جانے دوں گا بہرحال اسی دوران اکبر کو سمجھ آ گیا مہنہ پرتاپ کو مہارا نہیں سکتا اور دھوکہ دیکھ کے ہرانا یہ اکبر کی عادت نہیں تھی اکبر کو اسی لیے مہن راجہ بھی بتایا گیا ہے آنے والے سمجھ میں اگر آپ چاہیں گے تو میں اکبر پہ بھی ایک ویڈیو بناوں گا پر واپس چلتے ہیں اسی سمجھ اکبر کا پھر دھیان بٹ گیا اکبر اب ایسٹن سائیڈ چلا گیا سدن سائیڈ چلا گیا اس نے میوار کو چھوڑ دیا اور ادھر مہنہ پرتاپ نے پورے میوار پہ پھر سے اپنا قبضہ کر لیا کچھ دن ہفتے مہینے ٹھیک بھی تھے انہی دوران ایک شکار کرتے وقت اس سمجھ کسی شیر کا شکار کرتے وقت مہنہ پرتاپ کا کسی ایکسینٹ میں ان کا دھیان تھو گیا ان کی مرتی ہو گئی یہ بات جب اکبر کو پتہ لگی اکبر ایک ایسا راجہ تھا اپنے شطرو پرتاپ کی مرتیوں پہ بہت رویا اور چٹھی لکھ کر کے بولا کہ مہنہ پرتاپ ایک بڑے شکتی شالی بڑے میدھاوی اور ایک ایسے راجہ تھے جنہوں نے اپنے گورف کو کبھی سماپ نیچے جھکنے نہیں دیا اور مجھے ایک بات کا دکھ رہے گا میں جیون بار مہنہ پرتاپ کو کبھی ہرا نہیں سکا دھیان دیجئے گا لیسنز میں لرننگ بہت ساری ہو سکتی ہیں پر مہنہ پرتاپ کو اتنا سنگرش اسی لیے کرنا پڑا چونکہ آپس میں راج پوتوں کی کبھی بنی نہیں دھیان دیجئے گا جب جب گھر ٹوٹے گا آپ کا پڑوسی آپ کو لوٹے گا سمپل سی بات حساب جب جب بھارت بٹا ہے تب تب بھارت ٹوٹا ہے ویسے تو اب اس سمیں الیکشن آنے والے ہیں میرا فوکس پولٹیکس پہ نہیں ہے آپ کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ پہ ہے پر پھر بھی یہ آپ کسی طرح آرکشن سے جاتی سے دھرم سے اگر اوپر اٹھ سکتے ہیں کیا آپ ہیلتھ کی ایڈیوکیشن کی گروتھ کی ایکانومی کی نیشنلزم کی بات کرتے ہیں اگر نیشنلزم بلڈ ہوگا اگر پورے دیش کا فائدہ ہوگا تو خوشالی سب کے ہاں آئے گی دیکھیں دیان دیجئے اگر دیش میں خوشالی آئے گی تو فائدہ پورے دیش کا ہوگا ایک دو چار آٹھ کا نہیں ہوگا میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں باقی سب ٹھیک ہے لیکن مہانہ پرتاب کے اس ویڈیو کو جو کی ہمارے کورس کریوکلے میں پڑھائے نہیں جا رہا ان کے بارے میں ایڈیوکیشن سسٹم میں بتایا نہیں جا رہا کہ آپ ان کا ویڈیو پورے دیش میں فلانا چاہیں گے راشتر ہٹ میں آپ اس ویڈیو کو وچاپ گروپ میں ڈالیے اگر پیپل نو اور انڈرسٹینڈ اباؤٹ مانا پرتاب اکبر کبھی جیتا نہیں پرتاب کبھی ہارے نہیں اکبر کی سینہ میں دم تھا پرتاب کی سینے میں دم تھا میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے لیے ہر بار کتنے آپ سب کا پریم سے بہت بہت اچھی ویڈیو تھی نوڈ آب جی اور کافی انفیومیشن سننے کو دیکھتے کو ملی اور جس طرح ویجولائز کرتے ہیں چیزوں کو اور ایٹ دی انڈ ان کی سپیچ ہوتی ہے اور وہ چیز جو ہے بڑی پاورفول ہوتی ہے اور کیونکہ آڈینس جو ہے آپ کے ساتھ کنیکٹ نہ ہو تو وہ کس طرح ہسٹری کو سمجھے گی اور اس چیزوں کو سمجھے گی ان کا لیک آف انٹرسٹ ہو جائے گا کیونکہ وہ بڑی بولنگ قسم کی ہو جاتی ہے اگر ویڈیو اگر ویجول نہ ہو تو جیسے میں ہوں پاکرکمت نے سٹیٹ فارور بات بتایا گا تو میرے اوپر سے گھل جائے گی سمجھ نہیں آئے گی اگر وہ ویجول کے ساتھ ہوگی تو وہ خانی شارٹ مووی ٹائپ اس طرح بن جاتا ہے اور ان کی خانی بتائی ہے اور ان کے حالات بتائیں ہیں کس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ دڑتے رہے ہیں اور کس طرح انہیں جنگی کی ہیں اور ان کے بھائیوں کا بھی اس بیچ میں ذکر ہوا کہ کس طرح ان کو ان کو وہ لقب نہیں ملا اور رانہ پرتاب سنگھو مہا رانہ کا جو لقب ملا وہ کس طرح ملا اور ان کے پورج کیا کر رہے تھے کس طرح ان کو ٹرین کیا اور کس طرح ان کا انٹرسٹ تھا اس چیز میں تو یہ چیزیں جو ہے انہیں بتائی ہیں اور کس طرح وہ ید ہوا اور ید کے دوران جس طرح کی لڑائی چل رہی تھی اور اب وہ بھی ویجول انہیں دکھایا یہ اچھی چیز تھی اس بیچ میں مکانہ بھی آیا ان کا اور وہ بھی اسی چیز سے ریلیٹڈ تھا زبردست ویڈیو تھی اور ریفنگویشن والی ویڈیو تھی مزا ہے دیکھیں جو ایک یہ ہے واقع جی جب اپنے پورج کی جو یہ کہانیاں ہوتی ہیں نا جس میں شجاعت نیک نیتی بادری یہ سارا سننے کو ملتا ہے نا ایک دفعہ سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ ظاہرہ یہ ہمارے پورج ہے تو میں بھی رانا ہوں اور ظاہرہ آپ لوگ کو پتہ یہ نام بولتا ہوں شروع میں تو ہمارے پورج بھی جو ہیں وہ یہی رانا ہیں سارے اور ان کی جب کہانیاں سننے کو ملتی ہیں راجکوتوں کی سٹوری سننے کو ملتی ہے اور ہمیشہ میں نے اچھا ہی سننے اور راجکوتوں کا اور غیرت مند بھی تھے بہادر بھی تھے اور دلیر بھی تھے اور اپنی مٹی کے جو کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی مٹی کے کہتے ہیں وفادار وہ تھے اور یہ جو انہوں نے ایک مہارانہ پرتاب سنن کی یہ سٹوری سننہی ہے اس میں کچھ راجکوتوں نے دوکھا بھی دیا اور انہوں نے جو ہے وہ اکبر کے ساتھ مل بھی گئے اکبر آیا تو مطلب باہر سے ہی تھا ظاہر انویڈر ہی تھا اس وقت اور اس نے ہندوستان پر قبضہ کیا اور اس کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ اپنا راج کیا اور لیکن مہارانہ پرتاب سنگ جو ہے وہ ان کے سامنے نہیں چکے اور ان کی بات ایک اور بھی ٹھیک ہے کہ انہوں نے جیسے کہا کہ مہارانہ پرتاب جو ہے وہ کبھی ہارے نہیں ہیں اور ان پر کبھی جیتے نہیں ہیں مہارانہ کے مقابلے میں کیogn agreesہتہ انہوں نے پورا اینڈیا ہی اپنے قبضے میں لے ہوا تھا لیکن وہ میواعب نہیں لے سکے صرف مہارانہ پرتاب کی وجہ سے تو یہ ایک بہادری کی ایک مثال ہے اور کہ اتنے کام لوگوں کے ہوتے ہوئے باوجود بھی اکبر ان کو ہرا نہیں سکا اور اکبر ان کے مرنے کے بعد افسوس کرتا ہے کہ مطلب اتنا بہادر جو بندہ ہے اس کو میں ہرا نہیں سکا اور وہ اس کو افسوس ہے اور وہ جو اس کو افسوس رہا ہے اس کے بعد بھی لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اکبر جو تھے وہ بھی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں دکھا نہیں دیتے تھے پیٹ پیچھے بار نہیں کرتے تھے تو یہ بات بھی اچھی لگی دیکھیں کہ چلیں کوئی تو اصول تھے نا برمے بھی اور بیسے بھی اکبر کی میں نے سنا ہے کہ وہ جو ہیں جب آئے تھے ہے تو انویٹری لیکن یہ ہے کہ وہ اصولوں کے پکے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ نائنس آفیاں نہیں کی لیکن اس کے بعد مغل دور جب شروع بات میں شروع ہوا دور اس کے بعد جو اورمزیب تھے ان کے بارے میں بڑا مطلب کہتے ہیں کہ وہ نہیں بنتا صحیح تھا اس نے ناحق قتل کروائے تھے اور یہ بات تو کافی جو ہیں وہ ادھر پاکستان میں بھی لوگ بولتے ہیں لیکن وہی بات کہ ان کو ہیرو بھی بتایا جاتا ہے کافی جگہ پہ لیکن یہ ہے کہ جو واقع ہیرو ہے نا اس کو ہیرو بتانا چاہیے جو نہیں ہے اس کو نہیں بتانا چاہیے اور یہ راجبوتو کی جتنی بھی سٹوری ہیں یہاں پہ تو جہاں پہ بھی ہسٹری کی اگر پڑھ لیں تو وہ یہی کہیں گے کہ وہ مسلمان جو تھے وہ ٹھیک تھے اور راجبوت جت وہ ڈر گئے تھے لیکن اصلیت میں ایسا نہیں ہے راجبوتو نے بہت جنگیں کی ہیں جنگ سے پیچھے نہیں اٹھتے تھے اور یہ سٹوری جو ابھی تھوڑی بہت پتا چلی گیا اس سے تو آپ لوگوں کو پتا چل گیا مجھے بھی پتا چل گیا اور یہ سٹوری میں نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے اور حدی گاٹی میں جو جنگ ہوئی اور اس میں بھی جو آیا ہے مہارانہ پرتاب سنگھ جو ہیں وہ بینر ہوئے اور پہلے دوسری طرح جنگ کرتے تھے کہ کبھی سامنے آگے جنگ کی پھر سے روپوش ہوگا پھر فوج بنائی پھر آئے مطلب وہ ہمیشہ جیتے ہی ہیں آرے نہیں تھے لیکن یہ ہے کہ وہ غیب ہو جاتے یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جنگ کرنے کا سٹریٹیجی ہوتی ہے یہ تو باقی یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ان کی تلوار بھی تو اتنی اہبی تھی اور تلوار دو داری تلوار تھی ان کے پاس اور یہ جو بالا تھا ان کا وہ کہہ رہے تھے کہ اسی گلو کا تو خالی بالا تھا تو باقی یہ ہے کہ ویڈیو انہوں نے ویسے پرچوش پناتے ہیں اور ایک جان ڈال دیتے ہیں ویڈیو میں اور اینیمیشن کے ساتھ اور زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہی تھی ویڈیو اور دیکھنے میں مزہ بھی آ رہا تھا اور میں تو خوش بھی ہو رہا تھا ظاہر ہے میرے تو پور وجہ ہیں اور ان کی یہ سٹوری ہے تو فخر ہوتا ہے کہ ایسے خاندان سے ہم تو جیسے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو بتا دے کہ آپ ایسے خاندان سے ہیں جو تو دار کے برہتا تھا تو یہ بڑا افسوس ہوتا ہے جیسے ابھی ہمیں سننے کو ملتا ہے جی پاکستان کیونکہ ہم نے آر سے پہلے تک تو صرف یہی سنا کہ پاکستانی ہیں مسلمان ہیں اسی طرح کچھ ہے ہمیں یہ تو نہیں پڑھایا گیا کہ ہمارے پور وجہ تھے وہ دوسرے مذہب کے تھے تو لیکن بعد میں لیکن میرے گھر میں تو سب کو پتا ہی تھا کہ پور وجہ مارے دوسرے تھے اور انہوں نے بتایا بھی تھا تو لیکن یہ ہے کہ ویسے پڑھایا نہیں جاتا اتنا خاص تو اس وقت ہم تو قاضی آزم کی اور یہ ساری سٹوریاں سنتے تھے اور ابھی جو ہے وہ چب سننے کو ملتا ہے کہ قاضی آزم نے ایسے کیا ایسے دھوکھا دیا ایسے کیا دل دکھتا ہے ایک سمکہ یقین کریں کہ جن کو ہم اپنے دل میں ہیرو بنا کے بیٹھ ہوئے تھے انہوں نے ایک سمکہ ایک دکھا دے کہ یہ سارا کچھ کیا اور جب ان کے اخلاف کچھ بھی گلت باتیں سنی چاہتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے ایسے تھے لیکن اصلیت میں ہمارے بڑے تو جو تھے وہ راشبوت تھے تو جب ان کی سٹوری سننے کو ملتی ہے جیسے یہ بھائی ہیں ان کے پرووج ہوں گے کہ میرے پرووج جیسے تھے اور پہادر تھے اور کسی سے ڈرتے نہیں تھے اور جنگیں کرتے تھے تو یہ خوش ہوں گے تو اسی طرح میں بھی خوش ہوتا ہوں یہ سارا سون کے تو باقی اور ہر ویڈیو مجھے اچھی لگی ہے تو میرے لئے تو بہت اچھی ویڈیو ہے مزہ ہے ویڈے دے کے بلکل جی ویڈیو زبردست تھی میں رانہ پرتاب سنگھ کے بارے میں اتنا نہیں پہلے سنا تھا اور آج یہ ویڈیو دیکھئے بہت مزہ بلکل جی ویڈیو لگی ہے کیونکہ میں تاریخ پر بہت زیادہ نظر رکھتا ہوں میں تاریخ کی ایسے جتنی بھی کارنامے گزرے ہیں بڑے بڑے ہیروز کے تو میں ان کو بار بار پڑھتا ہوں یا سنتا جو بھی کتاب ملجی تو پڑھتا رہتا ہوں ایک بار نہیں میں بار بار پڑھتا ہوں اس میں ہر بار کوئی نہ کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو ان کی ویڈیو دیکھئے یار ان کے اصول بڑے زبردست ہیں عورتوں والی جو بات ان کی میں نے سنی ہے میرے کو بہت مزہ آیا ہے اصول پسند جو بندہ ہوتا ہے وہ کبھی واقعی مار نہیں کھاتا ایک یہ اور دوسرا انہوں نے جو گوڑے کی بات ان کی سنی ہے تو بڑے بڑے جتنے بھی نام گزرے ہیں ان کے گوڑے ان سے بہت پیار کرتے تھے میں بھی ابھی تاریخ سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اس وجہ سے تو ان کے جو ہاتھی تھا اس کے بارے میں تو وہ بھی دیکھو اٹھائیس دن بول رہے تھے کہ اس نے کھانے نہیں کھایا ان کے بغیر اور فوت ہو گیا تو یہ چھوٹی سی باتیں نہیں ہوتی یہ کسی بھی بہادر انسان کی جو انا وہ دیکھتی ہے کہ وہ کتنا وہ آدمی ہے کہ اس کے گوڑے بھی اس کے مطلب جنور بھی اس سے کتنا اسے پیار کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے اصول پسند بندہ جو ہوتا ہے اسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یہاں طاقتور جو ہوتا ہے جنوروں کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ پیٹ دکھانے والا آدمی نہیں ہے اس کے ساتھ وفا کرنی ہے تو زبردست ویڈیو تھی مزا ہے دیکھیں ان کی ویڈیو تو میں ان کی ویڈیو بھی کچھ پہلے نہیں سنا تھا ان کے بارے میں بھی میں دیکھوں گا ضرور ان کی ویڈیو دیکھوں گا کہ ان کی مطلب کیسی کیسی جنگیں ہوئیں انہوں نے کیسے کیسے اکبر کو ہرایا اور کیسے کیسے موقع پہ ان کو کیسے کیسے جنگیں چھوٹ بچائی تو میں اس کی ڈیٹیل میں ویڈیو ضرور دیکھوں گا ویڈیو اچھی تھی اور انفرمیشن والی ویڈیو تھی ان کی ویڈیو کی لنک دسکرپشن میں وجود ہوگی جائیں بیزر کریں چیک کریں سپورٹ کریں پلیز ان کے مذہب سے میں بھی سپورٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا تو وہ ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ